جو مطبوزہ کشمیر کے اندر جن کو تقریباً سات بہینے سے ہردوستان کی فوجوں نے گھروں میں بند کی رہا ہوا ہے میں آج آپ سب کے سامنے اپنے مقبوزہ کشمیر کے ہمائے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے اور اللہ نے مشکل وقت پہ سبر کرنے کو ایک انسان کی بہترین ستھ سمجھی ہے ہم بھی آپ کو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ آپ کو سبر کرنے کی توفیق دے یہ ظالم انتہا پسند مرندر موڈی کے جو آر ایس ایس کا نظریہ جو اس مسلمانوں سے نفرت کرنے والا نظریہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سبر کرنے کی بھی توفیق دے اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ظلم سے ہمارے کشمیروں کو ازاد کرے اللہ اور ان مسلمانوں کے لئے بھی جو بیس کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں جن کو ابھی حالیہ میں آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نرندر مردی کی حکومت ہے یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے دنیا کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا اس کے خلاف آباز بلان نہیں کرے گی خون ہوگا اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بچارے غریب مسلمانوں کے پر ظلم کیا تو وہ بھی میں آج سب کی آپ کی طرف سے ہم اس کی سخت بزمت کرتے اور ہم ان مسلمانوں اور صرف مسلمان نہیں ہیں یہ جو انتہا پسند آر ایس ایس کا نظریہ ہے یہ سب کے خلاف ہے یہ کرسٹنز کے خلاف ہے یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا یہ دالتوں کے خلاف ہے ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے سٹیٹ بنائیں گے آپ کے ممن میں تاکہ نوجوانوں کو ٹوکریہ ملے پھر جو پانی پینے کا یہ سب سے یہ یہ ہے سٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور انشاءاللہ ممن ڈیم سے یہ مجھے کہہ رہے ہیں جیرمن وابڈا کہتے ہیں بہت مہنگا ہوگا پانی ادھر سے اوپر اٹھانا لیکن کم از کم پینے کے پانی کے لیے تو ہم پوری آپ کے لیے ممن ڈیم سے آپ کو پینے کا پانی دے گئے اور اس نے ساجد نے پڑی لمبی ہے ممن کے لوگوں کے لیے اور میں سرے قبائلی لاکے کی بات کرنا کیونکہ مجھے پتہ ہے قبائلی لاکے کے اوپر کس طرح کا وقت گزرا میں واحد آدمی تھا جو قبائلی لاکے کی آپ کو یاد ہے بات کیا کرتا تھا تب کوئی بات نہیں کرتا تھا قبائلی لاکے کی اب آپ کو اب آپ کے لیے تو سب سے بڑی مبارک یہ ہے کہ آپ کے اپنے نمائندے آپ اسیمبلی میں بیٹھے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ قبائلی لاکے کی آواز ساری پروونشل اسیمبلی میں جائے گی اس کا مطلب کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا جو آپ سے پہلے ہوا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا قبائلی لاکے کے لوگوں کو بے گھار ہو رہے تھے تباہی مچھی ہوئی تھی کوئی بولنے والا نہیں تھا اب انشاءاللہ قبائلی لاکے کے لوگوں کی آواز ہوگی آپ کو موقع ملے گا کوئی بھی مشکلات آئے آپ اسیمبلی بھی اٹھائیں گے اور یہ جو اور یہ جو افغانستان کے بارڈر کی بات کیا آپ نے آپ نے بات کی افغانستان کے بارڈر کھولنے کی یقین کریں کہ میرے دل سے دعا افغانستان کے لیے نکل رہی ہے کہ اللہ افغانستان میں آمن پیدا کر ہمارے کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں آمن ہو سب سے پہلے تو چالیس سال سے افغانستان کے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے کبھی ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے روسی گئے تو امریکی آگئے اور پھر آپ اس پر لڑائیے تو اللہ کرے کہ یہ جو اب امن معاہدہ ہو رہا ہے اور سنے آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اللہ کرے گا یہ کامیہ ہو اس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ اور ہمارے گبائل علاقے کے لوگوں کو فائدہ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ تجارت ہوگی اور یہ جو آپ نے کہا کہ بورڈر کھلے انشاءاللہ یہ تو میں جاتے ساتھ ہی کوشش کروں گا کہ آپ کا بورڈر تجارت کے لیے کھلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے گئے تھری جی فور جی یہ نوجوانوں یہ آپ کا حق ہے آج موبائل فون ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے موبائل فون کا استعمال کرتے کرتے بچے تعلیم سیکھ رہے ہیں پڑھنا سکھ رہا سیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ میں مراد سعید آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تھری جی فور جی اور باقی بھی کبائل لگا کے میں آپ کی ذمہ داری ہے کیوں بچنی اور گیس بینگی ہوتی ہے یہ آپ نے سمجھ لیا آج ہوا کیا کہ جب ہماری حکومت آئی تو کانٹریکٹ سائن کی ہوئے ہم پچھلی حکومتوں نے جو کمپنیز بجلی بناتی ہیں